السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگوں بھائیوں اور ساتھیوں جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں ہم سبوں کو بخوبی اس کا علم ہے اور اس کے سبب کا بھی علم ہے کہ خوشی اور تری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس لئے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس موقع پر ہم توبہ استغفار کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کریں اور علماء کرام اور مفتیان کرام جو بات کہہ رہے ہیں خاص طور سے خالص صحف اللہ الرحمنی صاحب مدد ذلالعالی کا فتوہ آیا ہے اور اسی طرح مولانا عزیز الرحمن صاحب مفتی مہراش ان کا بھی فتوہ آیا ہے اور بھی حضرت مولانا سجاد نمانی دیگر علماء کرام سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں ذکر و دعا میں لگیں عامال میں لگیں سکھنے سکھانے میں لگیں یہ کرنا ہے دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کسی بھی اجتماع سے بچیں جہاں دو چار دس آدمی ملتے ہوں تو ہمارا کام سارا اجتماعی ہے اور ملنے جلنے والا ہے اس لئے ہم گھروں میں اپنے آپ کو مقید کریں ہماری پانچ عد کے نماز بھی گھروں میں ہو حتیٰ کہ مفتیان کرام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جمعہ بھی جمعہ کے نماز کی جگہ پر زہر کے نماز اپنے گھروں میں پڑھیں اور مفتیان کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو پانچ عد کے نماز ہم گھروں میں پڑھیں گے اور جمعہ ہم گھروں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عجر و سباب میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی ہاں مسجد میں بغیر مائک کے ہلکی آواز سے اذان دے کر امام و موزن خادم یا جو لوگ مسجد ہی میں رہتے ہیں وہ مختصر جماعت مسجد میں کر لیں اور جمعہ کی جمعہ کی نماز بھی مسجد میں ہو جائے مائک سے آذان نہ ہو مائک سے آذان نہ ہو بلکہ مائک کے بغیر آذان ہو آہستے آذان ہو اور اپنی اپنی مزازی سے یہ بھی اعلان کر دیں کہ صاحب لوگ گاؤں والے محلے والے اپنی پانچ وقتہ نمازیں گھر میں پڑھیں جمعہ بھی گھر میں پڑھیں یہ مسجد سے اعلان ہو جائے چونکہ حکومت نے آہ یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے کہ جو لوگ عمومی اور استعمائی جگہوں پر نقل و حرکت کرتے ہوئے ملیں گے تو ان کو پولیس جو ہے حراست میں لے گی ان کو ارسٹ کرے گی ان کی جھانچ ہوگی کہ بھئی ان کو کرونا ہو تو نہیں گیا ہے اور پندرہ دن کے لئے ان کو کہیں محفوظ مقام پر بند کرے گی تاکہ عوام سے ان کا رابطہ نہ ہو تو اس پریشانی اور مسئیبت سے بچنے کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم گھروں میں رہیں اور اپنا ذکر و دعا میں لگیں تلاوت میں لگیں اللہ کے طور پر رجوع کریں گھر والوں میں ہی سیکھنا سیکھانا ہو گھر والوں میں ہی دعاوں کا احتمام ہو باہر نکلنے سے ہم بچیں ایک بات یہ ہے دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر اور گاؤں میں ایک بڑی آبادی وہ ہے جو روزانہ کمانے کھانے والی ہے چونکہ مزدوری کی محنت کی ساری شکلیں بند ہو گئیں لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے گھروں میں تنگیاں ہوں فاقے ہوں پریشانیاں ہوں تو ان کی مدد کے لئے بھی ہم کوئی نکوئی تدبیر کریں جو ہم کر سکتے ہیں یہ تدبیر بھی اجتماعی شکل میں نہ ہو اس لئے کہ جمعہ تو ہونے ہی نہیں ہے کہیں نہ باہر نکلنا ہے تو یہ بھی انفرادی طور پر اپنے طور پر اپنے پاسپورس والوں کا خیر خبر لے کر ان کو کوئی مدد ہم پہنچا سکیں تو ان کو مدد کریں اس کا کوئی امتیاز نہ ہو کہ وہ کون ہے انسان ہے انسانی بنیاد پر ہم کسی کے گھر میں تنگی ہو تو انسانیت کے بنیاد پر ہم اس کی مدد کریں جہاں تک ہم سے ہو سکے تو یہ گزارش ہے ہم اس کو پورے صوبے میں بیار میں جارکن میں جہاں تک ہو سکے اس کی خبر کریں اور ہم اپنے گھروں میں مقید رہنے کی کوشش کریں ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حق نگر حق نبا پیش را پیش را اے حبیب صدا ملحبا 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 ملحبا